حسین 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 یا حسین حسین غریب ال غریب ال حسین میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا ایتولا شاہبادی کا ایتولا شاہبادی کو معمولاً امام حمینی دو جملے کہہ کے یاد کرتے تھے ایک کہتے تھے روحی فداء میری روح ان پر فداء یہ اہلِ بیت کے خاص شاگردوں کیلئے جملہ استعمال ہوتا ہے یہ روحی فداء دوسرا کہتے تھے عارفِ کامل کسی کو عارفِ کامل نہیں کہتے تھے آیتولا شاہبادی کو عارفِ کامل کہتے تھے میں نے اپنی خدمت میں شاہد ارث کیا تھا کہ آیتولا شاہبادی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تہران میں اور وہ مسجد جو تھی وہ بڑے کرپ ایریا میں تھی اور وہ بڑے کمال سے پڑھاتے تھے پوری مسجد کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اسی مسجد کے اطراف میں چند دکاندار بھی رہتے تھے دکاندار بھی آتے تھے دور کی نماز پڑھنے کیلئے تو ایک دن بہت ہی دل جلے گئے تھے دکھی دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی آدم نہیں ہے سننے والا بات سن لے عمل کر لے کب تم لوگ انسان بنوگے اس قسم کی باتیں انہوں نے کافی کی تو اس واقعے میں لکھا تھا جو میں دو تین جگہ پڑھ چکا ہوں اس کا مطلب ہے یہ واقعہ مستند ہے تو اس میں لکھا تھا کہ انہی دکانداروں سے ایک دکاندار نے جو لکھا تھا وہ بھی پڑھا چند دکاندار ان کے پاس آئے تھا آگا بہت ڈانٹ لیا آپ نے ہم چاہتے ہیں انسان بنے کرنا کیا ہے کیا کریں آپ کیا رہے ہیں آپ کی طرح عالم بنے نہیں بن سکتے دکاندار ہیں دکانداری کرنی ہے اب دکانداری کرتے ہوئے کیا کریں کہہ لیں کہ تین کام کر لو دو مہینے کے بعد بھی تمہارے اوپر اثر ہوگا یعنی اگر تم یہ تین کام کر لو تو دو مہینے بھی تم نے کر لیا تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی صحیح ہے یہ تین کام آپ اور میں چاہیں گے نا کہ ان پر ہماری توجہ ہو جائے میں اسی تبرک کے ساتھ کہ جسا ہمیں نے یہ کام کیا اس نے کہا کہ میں نے ان تین کاموں کے اوپر پریکٹس کی تیسرے مہینے میں اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہہ لیں کہ تیسرا مہینہ تھا ان کاموں پر عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ میں کھڑا تھا امام جماعت کے پیچھے میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہہ لیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ فاتحہ پڑھا رہے تھے اچانک سورہ فاتحہ پڑھا تھے پڑھا تھے کہیں چلتے آواز آ رہی تھی کہ فاتحہ پڑھا تھوڑے دل میں دیکھا کہ جب ابھی آواز آ رہی جیسے کوئی تشاہد پڑھا رہا ہے بھاگا بھاگا پھر واپس آ گیا تشاہد پڑھا دیا منہ کہہ لیں کہ میں نے دیکھا کہ بندہ خدا نماز میں کبھی بھاگ رہا ہے کبھی آ رہا ہے آواز آیا چلی جا رہی کہہ لیں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے آخر میں میں نماز میں ان کے پاس گیا میں نے کہا ہوا صاحب یہ کیا کر رہے تھے آپ آپ کبھی بھاگ کے جا رہے تھے کبھی آ رہے تھے اس کا چہرے کا رنگ ہو گیا کہہ لیں کہ تم نے ایسے دیکھا مجھے کہہ لیں کہ ہاں کہہ لیں کہ کچھ نہیں ہے میری توجہ نماز میں نہیں ہو پا رہی تھی اللہ نے تمہاری آنکھیں کھول دیں تمہاری آنکھیں کھول گئیں اس کا مطلب ہے تم میرے آنے جانے کو دیکھ رہے تھے فیزیکالی تمہیں وہیں کھڑا تھا لیکن یہ جو میری روح آ جا رہی تھی اس کو تم دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھیں کھول گئیں سمجھ رہے ہیں اب یہ تین کام میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں شیطان اس موقعے جو حملہ کرتا ہے تین میں سے کوئی ایک بھلا دیتا ہے اللہ کرے بھول نہ جاؤں درود بھیجے گا محمد و آل محمد تین باتیں جو انہوں نے کہیں اب بات مستند ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آج چلہ شہابہ دی بڑی شخصیت ہے اتنی بڑی شخصیت ہے عراق سے ایک دفعہ ایک عالم نے خط دکھا ذرا اور اس میں اضافہ کرنوں تاکہ تین چیزوں کے لیے آپ کا جذبہ اور بڑھ دے ایک دفعہ عراق سے ایک عالم نے عطلہ شہابہ دی کے نام خط لکھا آقا کا دستور یہ تھا کہ جیسی کسی عالم کا خط آتا تھا بڑی عالم کا خط آتا تھا ان کے فرزان بتاتے ہیں وہ پڑھتے ہی جلا دیتے تھے پڑھتے ہی جلا دیتے تھے اچھا اس زمانے میں رضا خان کے ساتھ مقابلے میں بھی مشغول تھے تو یہ لوگ کہنے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کوئی سیاسی معاملہ ہے تو وہ سیکریسی کی خاطر جیسی تہران یا عراق سے خط آتا ہے جلا دیتے ہیں تو کہنے گا کہ ایک دن کی فرزان نے بتایا کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے قاسد خط لیا کوئی خط لے کے آیا یہ مغرب کی نماز کے لئے جانے والے تھے گھر سے نکلنے والے تھے خط آیا خط جلدی پڑھا جنانہ بھول گئے گھر میں جھوڑ کے چلے گئے جنانہ بھول گئے کہنے گا میں تو بہت عرصے سے طاق میں تھا مجھے موقع ملی ہے میں نے گا دیکھیں وہ خط میں کیا ہے تو اتنا چھپاتے ہیں کہنے گا میں نے خط پڑھا تو نیچے لکھا تھا اگلی دفعہ امام زمانہ سے ملیں تو یہ پوچھئے گا یہ گا تھا اگلی دفعہ امام سے ملیں تو یہ پوچھئے گا اس مقام پر تھے اعتلاح شعبادی انہوں نے کہا کہ دیکھو تین کام کرو پہلی بات نماز کسی بھی صورت میں اول وقت کرو دیر نہیں کرو اول وقت چاہیے دیر بلکل نہیں چاہیے حتی لنکان جماعت سے چاہیے نماز اول وقت چاہیے دیر نہیں چاہیے اور حتی لنکان جماعت سے چاہیے پہلا نسخہ ہوگی دوسری بار کہنے لگے کہ تم لوگ کاسب ہو تم لوگ بیچتے ہو اپنے بیچنے میں جو لیس پروفٹ ہے اس پہ رکھ کر چیز بیچ دو چاہے کوئی جانتا ہو کہ اصلی قیمت کتنی ہے چاہے کوئی نہیں جانتا بازار میں مہنگا بیچ رہے ہیں یا بازار میں کیسا ہی بیچ رہے ہیں تم اتنا پروفٹ رکھو کہ کم از کم اتنے پہ تمہارا گزارا ہو جائے گا اتنے پہ رکھو باقی نکال دو باقی کی پربانی کرو اجنبی جان پہچان ماہر غیر ماہر دوکہ نہیں دینا جتنا کم از کم پروفٹ پہ تمہارا کام چل سکتا ہے اتنے پہ چلاو باقی کو آگے بڑھا دو دو بات ہوں تیسری بات انہوں نے یہ کہی اب یہ مجھے آخری دن کہنا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ نے تم پر خمس سال سال پہ بھاجب رکھا ہے اس نے تمہیں اجازت دیئے سال سال کرو میں تم سے کہہ رہا ہوں مہینے مہینے کر لو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کام سخت ہو گیا پہلے والے پہ آپ لوگوں نے کہا ہوگا اچھا رو یار یہ تو کری لیں گے کہیں نہ کہیں اولے وقت نماز تھوڑا سا مسئلہ ہے چلا لیں گے دوسرے پہ آپ نے کہا ہوگا کہ دوبائی کی مارکٹ تو ایسی اجازت نہیں دیتی کہ ہم دھوکاتے ہیں یہاں تو کم سے کم پہ ہی چلانا پڑتا ہے ورنہ تو کوئی آئے گئے ہی نہیں مکلکان میں تیسرے پہ محلہ آپ سوچنے والی بات گھر جا کے سوچ دیجے گا شابہ جمعہ ہے تو روزہ جاگئے گا سوچے گا اس آدمی کی طرح آپ پھلی آنکھیں چاہیے نہیں چاہیے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کو سوچ دیجے گا